کوئی اور بریکنگ نیوز دیں کہ عزیر بلوچ کو پاکستان لانے کے لیے جانے والی ٹیم کے ویزے کے مدت میں اضافہ کر دیا گیا ہے دوبائی جانے والی پہلی ٹیم میں پولیس اور رینجرز حکام بھی شامل ہیں ٹیم میں اس اس پی نویت خاجہ اور رینجرز کے میجر عدیل بھی شامل ہیں پہلی ٹیم کی ویزے کی بیاد آج ختم ہو رہی تھی لیکن اب خبر یہ ہے کہ ٹیم کے ویزے کی مدت میں اضافہ کر دیا گیا ہے مزید معلوم کرتے ہیں جیو نیوز کروں مائندے سید آرفین ہمیں جوائن کریں گے آرفین ڈیٹلز دیجئے گا اس معاملے کی جی ٹیم میں چار جنوری کو گئی تھی جس میں پولیس اور رینجرز کے حکام شامل تھے تاہم ان کے ویزے کے مدت آج جو ہے وہ ختم ہو رہی تھی آٹھ مارچ کو اس حوالے سے اس سے پہلے جو ہے وہ پولیس حکام نے یہاں سے پاکستان سے ایک خط لکھا تھا جو کانسلیٹس ہیں اور جو دبائی کے حکام ہیں ان کوئی ویہی قومت کو کہ جو ٹیم وہاں پہ گئی بھی ہے اس کی ویزے کی مدت میں اضافہ کیا جائے کیونکہ ابھی تک متحدہ عرب آمانات نے حضر بلوچ کو پاکستان کے حوالے نہیں کیا ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ بھی امکان پیدا ہو گیا تھا کہ اگر اس دوران پولس ٹیم موجود نہ رہی تو ہو سکتا ہے کہ حضر بلوچ کو شخصی زمانت پر رہا کر دیا جائے ہم اب یہ امکان ختم ہوتا نظر آ رہا ہے کیونکہ آج جو دبائی میں وہ ٹیم موجود ہے تیلی ٹیم وہ اس کی ویزے کی مدت میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور اب دیکھنا ہوگا کہ جو پولس حکام کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اب سے کچھ دیر قبل میری ایڈیشنل آئی جی کرا کی غلام حادث حیبو سے بات ہوئی تھی ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے تمام جو دستاویزات کی وہ پروائیڈ کر دی تھی وہ مہیاں وہاں پہ کر دی تھی اور ان کی جو تمام آمین نقاط تو اس کو بھی پورا کر دیا تھا اب یہ متحدہ عرب امارات کے حکام پہ منحاصر ہے کہ وہ کب عزیر بلوج کو پاکستان کے حوالے کرتے ہیں